یہ ہے ایک سٹیلت میرینی ویچل جو ڈرکس کو ساؤتھ امریکہ سے یو ایس اور کبھی کبھی یورپی تک پہنچانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے پچھلے دس سالوں میں اتھولٹیز نے دو سو سے زیادہ ایسے سمرینز پکڑے ہیں لیکن اب بھی بہت سارے چھپے ہوئے ہیں آج ہم چار الگ الگ طرح کے موڈلز دیکھیں گے جو سیمپل سے لے کر ہائی ٹک ٹرانسلیٹک تک ہیں یہ سمرینز کیسے کام کرتی ہیں کس طرح پکڑے جانے سے بچی رہتی ہیں اور کوسٹ گارڈ ان کو روکنے کے لئے کیا کر رہی ہے یہ سب جانیں گے بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں ہر سال یو ایس اور یورپی میں کئی سو ٹن کوکین پہنچتی ہے جس میں سے اتھولٹیز کچھ پکڑ لیتی ہے لیکن بہت سارا بھج جاتا ہے اس سمگلنگ کے کھیل میں کیٹلس نئے طریقے ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں پہلے یہ نارکو سب صرف چھوٹی دوری کے لئے بنی تھی لیکن دھیرے دھیرے ان کا پروڈکشن پروفیشنل ہونے لگا چھپے ہوئے شیپ یڈز جنگل کے اندر تیار ہونے لگے یہاں ریکورڈز نام کا ایک بندہ سیمی سمرینز کا راجہ مانا جاتا ہے ریکورڈ اور اس کے جیسے لوگ جنگل میں چھپ کر ایسے ویزلز بناتے ہیں جو سمندر پر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یہ سمرینز چھپی رہتی ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے ایک ایکسپرٹ جو ان کے پچھلے پندرہ سالوں سے ریسرچ کر رہا ہے کہتا ہے کہ ان کی ڈیزائن اور ٹیکنولوجی ہر سال بہتر ہوتی جا رہی ہے پہلی نارکو سمرینز سب سے پہلی سمرینز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک کومن ڈیزائن ہے جو دو ہزار سیکنڈ کے انڈ میں آیا اور آج بھی چلتا ہے یہاں تقریباً چودہ میٹر لمبی ہے لیکن یہ ایک اصلی سمرین نہیں بلکہ لو پروفائل ویزل ہے جو پانی کے اوپر صرف تھوڑا سا دکھائی دیتی ہے اس کا کلر سمندر میں گھول مل جاتا ہے مکس ہو جاتا ہے اور ریادر کے لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ نظر ہی نہیں آتی اس کے اندر صرف پانچ لوگ ہوتے ہیں جو ایک چھوٹی سی جگہ میں سفر کرتے ہیں ڈیزل انجن کے مدیام سے یہ سولہ کیمپ کی رفتار سے چلتا ہے تین کپارٹمنٹ ہوتے ہیں ایک میں کری رہتا ہے دوسرے میں انجن اور تیسرے میں کارگو کارگو ہولڈ میں سیون پنٹ سیون ٹن کوکین ہوتی ہے جو کارٹل کے یہ اگر سکسیسفولی پہنچ جائے تو کڑوڑ روپے کما سکتی ہے ایک دن جب یہ سمری اپنے سفر پر تھی ایک مرینی پیٹرول ایکری کرافٹ نے اس کو دیکھ لیا اور کوسٹ گارڈ کو انفارم کر دیا دو چھوٹی بورڈز اور ایک ہیلیکوپٹر اس کو روکنے نکلے اور جب کوسٹ گارڈ آفیسرز بورڈ ہوئے تو سمگلرز کو پکڑ لیا گیا اگر کوسٹ گارڈ ڈر کرتی تو یہ سمگلرز سب کو دبا دیتے اور ثبوت مٹا دیتے اس سمگلر کا سفر چھوٹا تھا لیکن کچھ دوسری سمرین دنیا کے دوسرے کونے تک بھی جا سکتی ہیں دوسری سمرین ٹرانس لیٹک جرنی برازیل کے ایک جنگل سے ایک اور سمرین چلی جسے سی ایچ نام دیا گیا یہ ٹونٹی میٹر لمبی تھی اور اس کا سفر اٹلینٹک اوکیان پر کر کے یورپی تک تھا اس میں ایک سپینش بوکسر اور دو ایکویڈرن کری میمبرز تھے جو بینہ جی پی ایس صرف ایک کمپس کی مدد سے اپنا سفر کر رہے تھے یہ سب پہلی والے سے یہ سمرین پہلی والے سے تھوڑی بڑی اور موڈرن تھی اس میں انجن کریو ایریا اور کارگو ہورڈ کے علاوہ فیول کے لیے بھی بہت جگہ تھی دو ہزار لیٹر فیول سٹور کرنے کی کپیسٹی تھی تاکہ یہ چھ ہزار کلومیٹر کا سفر پورا کر سکے کریو کے پاس کوئی آرام کی سویدھا نہیں تھی نہ پروپر بیڈز اور نہ ہی اچھے کھانے کا انتظام انہوں نے سمندر میں طفان دیکھے دوسرے بڑے شپ سے تکرانے سے بچے لیکن جب 27 دن بعد فیول ختم ہو گیا تو ان کا مشکل وقت شروع ہو گیا دو بار انہوں نے کارڈل بورڈ سے ملنے کی کوشش کی لیکن سفل نہیں ہو پائے آخری اپشن تھا کہ ایک پرانے دوست سے مدد مانگیں لیکن وہ بھی فیل ہو گیا جب یہ سمرین سپین کے گلکہ کوسٹ کے پاس پہنچی تو اتھورٹیز نے ان کو دیکھ لیا سپینش پولیس نے دو کری میمبرز کو پکڑ لیا جبکہ کیپٹن پانچ دن تک چھپا رہا اور پھر پکڑا گیا تیسری سمرین سنورکل سب یہ ایک الگ طرح کی سمرین ہے جو لگ بھگ ایک اسری سمرین جیسی دکھتی ہے یہ چوبیس میٹر لمبی ہے اور پرانی میں زیادہ اندر جا سکتی ہے صرف ایک چھوٹا سنورکل ٹیوب باہر دکھائی دیتا ہے جو انجن اور کریو کے لیے ہوا سپلئی کرتا ہے اس سمرین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پورا فائبر گلاس سے بنی ہوتی ہے جو اسے ہلکا اور مشکل سے ٹریک ہونے والا بناتا ہے اس میں ایک کیمرہ بھی ہوتا ہے جو سمندر کے اندر دکھانے میں مدد کرتا ہے اندر کری کے لیے بیسک سویدھائیں ہیں جسے ایک چھوٹا ٹوئلٹ اور سنک اس کی کپیسٹی آٹ ٹن کوکین کی ہے اور یہ بنا پکڑے گئے لمبے سفر تیہ کر سکتی ہے آج تک کسی سنورکل سمرین کو سمندر میں پکڑا نہیں گیا جو دیکھتا ہے کہ یہ کتنی سفل ہے چوتھی سمرین الیکٹرک نارکو سمرین ہے دوزار بیس میں ایتھورٹس کو ایک جنگل میں ایک الگ طرح کی سمرین ملی یہ بارہ میٹر لمبی تھی اور ڈیزل انجن کی جگہ پیور الیکٹرک موٹرز اور بیٹری سے چلتی تھی اس کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ کسی بڑے شپ کے پیچھے ٹویننگ ہوک سے بڑی رہی تھی ضرورت پڑھنے پر الگ ہو جائے یہ سمرین صرف پانچ کلومیٹر کی رفتار سے چل سکتی تھی اور صرف سکسٹی کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتی تھی لیکن اس کا سٹیل تھی لیول اتنا زیادہ تھا کہ یہ کسی بھی ڈیٹریکشن سسٹم سے بڑھ سکتی تھی آج تک ایتھورٹس نے صرف ایک ایسی سمرین پکڑی ہے لیکن چانس ہے کہ جنگل میں اور بھی بنی جا رہی ہوں گی نارکو سمرینز کی دنیا دن با دن اور اڈوانس ہو رہی ہے ہر بار جب ایک پکڑی جاتی ہے کریٹلز نئے اور بہتر موڈلز تیار کر لیتے ہیں چھوٹی اور زیادہ ایفیشنٹ سمرینز کا ٹرینڈ بڑھا رہا ہے جیسے رسک کم ہو اور زیادہ مال سکسیسفلی پونٹ سکے دوہزار بائیس میں اتھورٹس نے ریکارڈز کو گرفتار کر لیا جو ایک بڑا سکسیس مانا گیا لیکن ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو نئے نئے طریقے دھونڈ رہے ہیں جنگل کے کسی کونے میں ایک اور ماسٹر مارینز اگلے نئے نارکو سمرینز ڈیزائن پر کام کر رہا ہوگا اور لا ایفورمنٹ اس کو دھونڈنے کے لیے تیار ہو رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ